ایسے کی راجدھانی ابودھابی میں اس مندر میں گھنٹوں کی آواز اب سنائی دے گی آرتی ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور بھکت اس پرانگڑ میں بڑی سنکھا میں موجود رہنے والے ہیں کیونکہ ایک بڑے ایریا چھترفل میں پھیلا ہوا یہ مندر جس کو تیار کیا گیا ہے دوہزار انیس میں جس کی شروعات ہوئی تھی اور آخر کار پانچ سال ہونے کے بعد اب یہ مندر تیار ہو چکا ہے لیکن سب سے بڑی بات کہ اس مندر کو بنانے میں جن لوگوں کا یوگدان ہے اور خاص طور سے جو بھارتی ہیں ان کو پردان منتری کیا سندیش دینا چاہتے ہیں آج یہ چیز بھی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس وقت جن لوگوں کے ساتھ میں موجود ہوں پردان منتری اسی راستے سے ہو کر گزریں گے اور نہ صرف گزریں گے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ باتچیت بھی کریں گے آپ سبھی لوگ ذرا ایک ساتھ بتائیے خوش ہے پردان منتری یہاں سے گزرتے ہوئے آپ سے بات کریں گے بہت خوش ہے بہت خوش ہے کیا کہنا چاہیں گے پردان منتری کو آپ اور خاص طور پر اب جب یہ ہندو مندر بن کر تیار ہے آپ کے من کے بھاو کیا ہے من کے بھاو اچھے ہیں آپ نے کیا یوگدان رہا اس مندر کو بنانے میں آپ کا ہم نے کام کیا فٹنگ کیا اس مندر کا کہاں سے آئے ہیں آپ برتپور سے آئے ہیں راجستان راجستان کا تو دیکھئے بول بالا ہے خاص طور سے اس مندر کو تیار کرنے میں آپ بھی راجستان سے راجستان سے برتپور آچھا آیودیا اور آیودیا کے بعد اب یہ UAE میں رام مندر اور راجستان کا یوگدان وہاں پر بھی زبردستہ ہے تو کس طریقے سے بھاو ویبور ہے آج کے دن بہت اچھا ہے مندر بن کے تیار ہو گیا آج کوئی ہے جو زیادہ کچھ کہنا چاہتا ہے آج کے اس خاص موقع پر مجھے بتائیے گا تو میں ان کے پاس آؤں گی ادھر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو بتائیے گا تھوڑا سا آگے کی طرف آجائیے میں اس طرف آتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے مند میں بہت کچھ ہے کہنے کے لیے نمشکار سر کہاں سے ہیں آپ راجستان سے راجستان سے ہیں آپ مندر بن کر تیار ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت خوش ہے خوبصورت کتنا لگ رہا ہے بہت خوبصورت ہے نہ بھوتو نہ بھوشیتی اور پردان منتری جی کا یوگدان اس کا بہت بہت آبار ہم ویکت کریں گے پردان منتری جی تو کہتے رہا ہے مارو راجستان اور جب جب آتے ہیں تو اسی طریقے سے راجستان کا ذکر کرتے ہیں لیکن آپ سب کا یوگدان سب یہاں پر بیٹھے ہیں پردان منتری آئیں گے آپ سے سمباد کریں گے اور اگر موقع ملا تو کیا کہیں گے پردان منتری جی بس اس کا ابھار مانیں گے ہم اور کچھ نہیں کہیں گے زیادہ کچھ نہیں کہہ پائیں گے آپ بتائیں کیا کہیں گے پردان منتری جی کو جیسے ہی موقع ملے گا کچھ کہنے کا بس پردان منتری سے بات کرنے کے تو ہم یہی بولیں گے کہ بہت اچھا ہم لوگوں کو یہاں سیوہ کرنے کا موقع ملا اور پورا ہندو سناتن اتنا بڑا مندیر کھڑا ہوا اور بہت بہت دھنیوات مودی صاحب آپ کے من میں بھی کچھ ہے مودی جی کو کہنے کے لیے یا من میں ہی رکھے بائٹھیں گے مودی صاحب ہے تو یہ ممکن ہوا ہوا ہے اور ہمارے جو گروہ پرمک سوامی مہارا جہے ہیں ان کا جو سنکلggi تھا وہ محمد سوامی جی نے پورا کیا ہے اور ساتھ میں مودی جی کا بھی اس میں بہت اچھا یگدان رہا ہے کہ جو راجہ یہاں کے جو راجہ ہے تو ان کے ساتھ جو ملکے انہوں نے جو یہاں کا جمین سمپادن جو کروایا تو اس حساب سے ان کا بھی یگدان مودی جی کا بھی یہ مندیر میں بہت اچھا ہے ایسا کیا ہوتا ہے کہ مودی جی جہاں پر جاتے ہیں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے ایسا کیا موڈی جی کے پاس شدی ہے اور ایک سنکل پورو سے وہ جیسے ہمارے پرمک شاہی مہاراج عبدالکلام وہ سب کو اپنا دھرم گروہ مانتے ہیں اور ان کے نام لے کے آگے بڑھتے ہیں اور ان کے پاس ان کا آشیرواد ہے اور ہندو دھرم کی جو پہچان کر رہی ہے جو موڈی سامنے اور ہمارے پرمک شاہی مہاراج ہم بی اپی ایسے لونگ کرتے ہیں پچات دیشوں میں ہندو دھرم کی مندیر بنائے اور ویشوا میں سف سے زیادہ ہندو دھرم کی جو ویشوا پرمک شاہی مہاراج جتنے بھی سنکل پہ ان کے گروہ تو گروہ میں تو دیکھیں دلی سے آئی ہوں تو اکشردام مندر کتنا خوبصورت تیار کیا گیا ہے وہ میں نے دیکھا ہوا ہے اور الگ الگ دیشوں میں الگ الگ جگہوں پر جس طریقے سے مندر نرمان ہو رہا ہے اپنے آپ میں اکلپ نہیں ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا صرف مسکرائیں گے زندگی جی کسی کو کہنے کا موقع ملے آپ کو کہنے کا کچھ موقع ملے گا تو کیا کہیں گے مدی سے دنیاواد ہی دیں گے بہت بہت دنیاواز وہ یہ ہے تو مکن ہوا ہے وہ ممکن نہیں ہونے والا تھا مدی بار بار کہتے ہیں گیارنٹی ہوں میں گیارنٹی ہوں میں کس چیز کی گیارنٹی پرداد مندری جی ہے من میں کیا ہے آپ لوگوں کے ذرا بتائیے گیارنٹی اگر گیارنٹی کہتے ہیں مدی جی کہ میں گیارنٹی ہوں آپ مانتے ہیں ایسا 2026 میں 24 میں 24 کی بات کر دی چناؤوں کی بات کر دی اور اسی کو کہتے ہیں کہ چناؤی چناؤی چیزوں کو لے کر کیسے بات داؤ جلدی سے ایک بار آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جلدی جائے سوامین آرائن یہ مندیر ایک دم عدبود مندیر ہے اور وشو شانتی کا یہ مندیر ہے یہاں یہ یو ای کے جو راجہ ہے وہ بہت دائیالو ہے انہوں نے ہمیں بہت بڑی جگہ ہمیں دی ہے اور یہاں 200 کنٹری کے لوگ یہاں رہتے ہیں اور پچاس دیسوں میں کام کی ہوئے ہمارے پتھر کے کاری کا جو تمیل آڑو عیو دیا اور رائستان سے گزار سے انہوں نے یہاں کام کیا ہے اور وشوہ کے سبھی لوگ جب یہاں آئیں گے تو ہمارے یہاں جو روشی مونی کی جو پرمپراتی اور اسی کا ذکر میں کرنا چاہتی تھی کہ جو آپ سی صدباو ہے وہ آپ سی صدباو کس طریقے سے جلدی سے ایک سور میں پردان منتری موڈی کے لیے گزریں گے آواز کیا نکلے گی دل سے جلدی سے ایک ساتھ اور اس کے علاوہ عیو دیا کی کوئی بات نکلے گی منتے شریرام چندر کی جائے اب آواز سوڑی بہت تیز نکل پائی ہے کس کی آواز تھی وہ آپ کی آواز تھی وہ اتنی دیر سے میں سوچ رہی تھی کہ آواز کسی کی نکل کیوں نہیں پا رہی ہے اب یہ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں میں اس چینل کے ماندیم سے یہ بولنا چاہوں گا میں آج تک کھیوال مورتی کا درشن کیا ہوں فوٹو کا درشن کیا ہوں جتنے مندر ہیں بہت سارے مندر گیا ہوں لیکن آج نشچت طور پر ایک ساتھ چھات بھگوان ہمارے سامنے سے گزریں گے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ورڈ نہیں ہے آج ان بھگوان کے ساتھ جیتا جاگتا بھگوان کو سامنے سے ہم پرتک شروع سے دیکھیں گے بھاوک ہے سپیچلیس کوئی ورڈ نہیں ہمارے پاس بولنے کے لئے ان کو پاس بہت زیادہ بھاوک ہے میں بات کر رہا ہوں آپ سے لیکن ہمارا ہاتھ پر کانپ رہا ہے کہ کون ہے کتنے بڑے سکسیت ہے پورا ورڈ میں جن کا نام ہے جو بھارت کے گورو ہے وہ آج ہمارے سامنے سے گزریں گے کیا بولوں کچھ ورڈ نہیں ہمارے پاس میں کوئی ورڈ نہیں ہے کوئی ورڈ نہیں ہے دیکھیں یہی یہی اسی کو کہتے ہیں کہ اصلی جو من کی بات ہوتی ہے وہ کچھ اسی طریقے سے ہے اور پردان منتری کیونکہ یہاں سے گزرنے والے ہیں ان لوگوں سے سمباد کرنے والے ہیں